اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان میں ایسے جانور پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں یہ بدنامے زمانہ جانور نہ صرف عجیب شہرت رہتے ہیں بلکہ بعض کو تو اپنی بدنامی کی وجہ سے دیکھی ہمار دیا جاتا ہے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم انہی جانور سے متعلق دیکھنے جا رہے ہیں نمبر ایک ہیمالائن مارموٹ دوستو ہیمالائن مارموٹ دراصل ایک بڑی جسامت کے چوہے جتنا جانور ہے جو پاکستان کے کوہ ہمالے کے آس پاس کے علاقوں میں پائے جاتا ہے ویسے یہ جانور دیکھنے میں زیادہ عجیب نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں سوشل میڈیا میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی آواز خوفناک چیک جیسی ہوتی ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ ان کی اصل آواز اس سے کافی مختلف ہوتی ہے ہیمالائن مارموٹ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بڑی جسامت کا چوہا جو دور سے اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر آپ کو دیکھ رہا ہے یہ چوہی نماز جانور پاکستان کے شمالی علاقوں کی فوڈ چین کا ایک اہمی سا ہے پاکستان میں ہیمالائن مارموٹ گلگت بلتستان سکردو وغیرہ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے دوشائی نیشنل پارک میں پائے جانے والے بڑے ریچ بھی اکثر ان کا شکار کرتے پائے گئے ہیں مارموٹ چھوٹی کلونیوں میں رہتے ہیں اور دن کے وقت خورا کی تلاش کے لیے باہر نکلتے ہیں ان کی خورا گھاس پھوس اور پودوں پر ڈیپنڈ کرتی ہے پاکستان سے بہر ہیمالائن مارموٹ بھارت نیپال اور بھوٹان وغیرہ میں بھی پائے جاتا ہے نمبر دو ہنی بیجر بیجو جسے انگریزی زبان میں ہنی بیجر بھی کہتے ہیں ایک عجیب و غریب جانور ہے بیجو کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ قبروں سے مردے نکال کر لے جاتا ہے کسے کہانیوں کے مطابق یہ رات وہ قبروں سے مردے نکال کر اپنے پاؤں پر چلا کر لے جاتا ہے پھر یہ اس مردے کا گوشت کھا کر ہڈیاں پھینک دیتا ہے اندھیری رات میں قبرستان کے اندر کسی مردے کے چلنے کے بارے میں سوچ کر اکثر لوگوں کی ریٹ کی ہڈی صد پڑ جاتی ہے اس کے علاوہ ان کے بارے میں سن کے مقامی لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر آپ رات کو اس کے آمنے سامنے آئیں تو یہ اپنے دونوں پاؤں پر کھڑا ہو کر آپ کو اپنے سینے سے لگا کر بھیج کر مار دیتا ہے ان تمام کہانیوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اتنا ضرور ہے کہ بیجو خدای کر کے چوہوں وغیرہ کا شکار کرتا ہے لیکن قبروں سے مردے نکال کر لے جانا سراصل جھوٹ ہے ہمارے ہاں کچھ قصے کہانی نسل در نسل چلتی رہتی ہیں اور لوگ ان پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے چلے آتے ہیں بیجو عام طور پر پر پرانے کھنٹرات اور قبرستانوں وغیرہ میں پایا جاتا ہے ایک وقت تھا جب یہ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں پایا جاتا تھا لیکن بہت سے لوگ اس سے خوفزدہ ہو کر اسے مار ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے اب اس کی عبادی بہت کم رہ گئی ہے پاکستان میں یہ صرف صوبہ سن اور صوبہ بلوچستان کے جنوبی علاقوں میں پایا جاتا ہے یہاں بھی اس کی عبادی زیادہ نہیں اور حالات یہ ہیں کہ ان علاقوں سے بھی جنگلی طور پر ختم ہو جائے گا پاکستان سے باہر یہ بھارت نیپال وستی ایشیا مشرقی ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک میں بھی پایا جاتا ہے بیجو کی خوراک میں سام چوہے اور پرندے وغیرہ شامل ہیں دوستو بیجو کو آپ جنگل کا ڈان بھی کہہ سکتے ہیں اس کی چال چلن بدماشوں جیسی ہوتی ہے اور یہ شیر سمیت کسی بھی جانور سے خوف زدہ نہیں ہوتا اسے کسی بھی جانور یا چیز کا خوف نہیں اور یہ ہر ایک سے پنگا لے سکتا ہے پاکستان میں بیجو کبھی سندھ اور پنجاب میں بھی پایا جاتے تھے لیکن ان کی بدنامی کے باعث لوگ ان کو بے دردی سے مار دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی تعداد پاکستان میں بہت کم رہ گئی ہے پاکستان کے علاوہ بھارت میں بھی ان کی تعداد اب نہیت کم ہے نمبر تری انڈین پنگولین دوستو انڈین پنگولین جسے انگریزی زبان میں صلاح بھی کہتے ہیں دنیا کے عجیب و غریب جانور میں شمار ہوتا ہے کیونکہ یہ واحد دودھ دینے والا جانور ہے جن کے جسم پر بنے ایک ہارڈ شل کا خول موجود ہوتا ہے اپنی عجیب و غریب شکل و صورت کے باعث پاکستان میں بہت سے لوگ اسے دہتے ہی مار دیتے ہیں لیکن اصل میں یہ ایک انتہائی معصوم اور بے ضرر جانور ہے جسمانی طور پر پنگولین کی شکل ایسی ہوتی ہے جسے کسی بہت بڑے نیولے کے جسم پر بڑے بڑے سخت شل نکل آئے ہو پنگولین جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر یہ شل بہت زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ یہ پتھر کی طرح ہارڈ ہو جاتے ہیں یہ شل ایک مٹیل کیراٹین سے بنے ہوتے ہیں یہ وہی مٹیریل ہے جسے ہماری انگلیوں کے ناخن بنتے ہیں اس کے جسم پر موجود شل بے وجہ نہیں ہوتے بلکہ یہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں خطرہ محسوس ہوتے ہی یہ جانور اپنی باڈی کو ان شل سے سرکل کی فارم میں کور کر لیتا ہے اگر پنگولین کا سامنا کسی گوست کھوٹ جانور سے ہو جائے اور اسکیپ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو فوری طور پر اپنے آپ کو ایک پتھر کے گولے میں تبدیل کر لیتا ہے اور یوں اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے پاکستان میں پنگولین پنجاب، سیالکوٹ، جہلم، گجرات، بہاولپور، خیبر پختونخہ، کوہارڈ وغیرہ میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ازاد کشمیر میں بھی ملتا ہے جانور کے تحافظ کے عالمی تنظیم کے مطابق اس کا سٹیٹس انڈینجرڈ ہے جس کی وجہ سے اس جانور کی بدنامی ہے لوگ اس جانور کو خطرناک سمجھ کر مار دیتے ہیں حالانکہ یہ ایک بے ذرہ جانور ہے اور یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ سمگل کیا جانے والا جانور بھی ہے پاکستان میں انڈین پنگولین کی آبادی انتہائی تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے یہ جن علاقوں میں باقی بچے ہوئے ہیں وہاں لوگ ان کی عجیب و غریب جسمانی سٹرکچر دیکھ کر انہیں خطرناک سمجھ کر مار دیتے ہیں حالانکہ انسانوں کے لئے بلکل بھی خطرناک نہیں ہے اس کے علاوہ ان کا گوشت اور شل کچھ روایتی چینی ادوائیات میں بھی استعمال ہوتے ہیں مخصف ناموں سے جانا جاتا ہے سیہ پاکستان کے مخصف علاقوں میں پائی جاتی ہے صبح پنجام میں کاشتکاری کے رکبوں میں اضافہ کے باوجود ان کی تعداد میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے سن انیس سو ستر میں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ محکمہ جنگلات ملتان نے ان کو مارنے پر نقع نام کا بھی اعلان کیا پاکستان کے دہی علاقوں میں یہ ایک عام جانا پہچانا جانور ہے کیونکہ یہ فصلوں کو نقصان پہنچاتا ہے اس لئے کسان اس کو پسند نہیں کرتے اور انہیں دیکھتے ہی مارنے کی کوشش کرتے ہیں بعض اوقات ان کے پیچھے بھکے کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں جو کہ ایک انتہائی غلط اقدام ہے اور جانور کے حقوق کے خلاف ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ سے اپنے کانٹوں کو تیر کی طرح اپنے دشمن پر ڈال سکتی ہے لیکن یہ سراسل غلط بات ہے یہ کانٹے پھینکر فائر نہیں کر سکتی لیکن کیونکہ یہ ان کی قدرتی دفاعی میکنیزم ہے اس لئے یہ حملہ آوروں یا شکاری جانوروں کے قریب جا کر ان کے جسم میں خاردار کانٹے پیوست کر دیتی ہے ان کے کانٹوں سے ریلیٹڈ کئی افواہیں بھی مشہور ہیں کہ سے کے کانٹے اگر کسی گھر میں چھپا دیے جائیں تو وہاں نائتفاقی اور لڑائی ہونے نہیں لگتی ہے پاکستان میں گولڈن جیکال ایک عام پائے جانے والا جانور ہے اسے پنجابی میں گیدڑ کہا جاتا ہے یہ مختلف قسم کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی صلاحیت رہتا ہے یہ شہروں کے علاوہ دہی لاکوں جنگلات گھاس کے میدانوں میں عام ملتا ہے پاکستان میں گلگل بلتستان کے کچھ شمالی پہاڑی سنسلوں کو چھوڑ کر یہ پورے پاکستان میں پائے جاتا ہے پاکستان کے علاوہ گیدڑوں کی اقسام بھارت جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک جنوب مشرقی ایشیا مشرقی وستہ اور جنوب مشرقی یورپ کے ممالک میں بھی پائے جاتے ہیں گیدڑ کے بارے میں بہت سی عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں گیدڑ کے بارے میں مشہور ہے کہ مرگیوں بطخوں اور بھیڑ بکریوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اکثر دہی لاکوں میں شدید نقصان کا بیعث بنتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ انہیں جان سے مارنے کی تدبیریں ڈھونٹے رہتے ہیں ڈان نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ظلہ چکوال میں کچھ نوجوان لڑکے کتوں کی مجد سے گیدڑ کا شکار کرتے ہیں شکاری کتے گیدڑ کو چیر پھار دیتے ہیں یہ عمل نہ صرف جنگلی جانور کے حوالے سے گھنونا عمل ہے بلکہ اسے گیدڑوں میں پائے جانے والا رائی بیس وائرس پالتو کتوں میں بھی منتقل ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے انسانوں کو بھی لگ سکتا ہے گیدڑ کے حوالے سے کچھ تحمات بھی مشہور ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں مسال کے طور پر اگر مرگیاں درست پر بیٹھی ہو اور نیچے سے اگر گیدڑ گزر جائے تو وہ خوف کے مارے نیچے آگرتی ہیں گیدڑوں کے انسانوں پر حملے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں لیکن یہ حملے عام طور پر جان لیوا نہیں ہوتے گیدڑ اگر کار لے تو فوراں رائی بیس کی ویکسین لگوا لینی چاہیے کیونکہ کتوں کی طرح اس کے سلائیوہ میں بھی رائی بیس ہو سکتا ہے تو دوستو یہ تھے پاکستان میں پائے جانے والے پانچ بدنام جانور